پاکستانی مام ہو یا کہ پاکستانی ہاؤس وائف ہوں ان کی روٹین نماز قرآن کے بعد کچن سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ ڈیڈی کی روٹین بھی ہوتی ہے تو آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی بہت مزے کا بہت ڈلیشیس فنی بلاو فنی بلاو بھائی اس کو کیوں کہتے ہیں آپ نے اس کو جاننا ہے اسی ویڈیو میں یہ تو آپ بہت اچھے چھسے پلاو ٹرائے کرتے ہوں گے بہت اچھے چھسی ریسپی ویسے بھی مل جاتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ٹرائے بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ بہت ڈیفرنٹ ریسپی ہے بہت ڈلیشیس ہے بہت مختلف ہے تو اس کا نام بھی بہت مختلف ہے تو آپ نے اس کو فل واج کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک مای یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکو ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ آپ کی مہا بہن بھی بلکو ٹھیک ہے تو جناب میں نے پریشر ککو میں پانی ڈالا پانی ڈال کے آپ کو نظر آئے دار چینی ہے کالی مرچ ہے اور اس کے علاوہ بڑی علائچی ہے بادیان کے پھول ہیں وہ سارے میں نے پانی میں ڈال دیئے تھے اور اس کے ساتھ میں نے پیاز ڈال دی ہے اور اب اس کی میں نے یخنی ریڈی کرنی ہے تھوڑا سا میں نے اس کو بوائل کرنے کے بعد اس میں اب ڈالنی ہے چکن چکن پلاو بناوگی اتھاتی میں نے اس میں نمک بھی ایڈ کر دیا ہے نمک ایڈ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ چکن اندر سے بھی سالٹی ہوتی ہے اگر ہم یخنی میں نمک نہیں ڈالتے ہیں تو جب ہم کھاتے ہیں رائس تو چکن ہو گوشت ہو تو وہ اندر سے ہمیں پھیکا لگتا ہے تو اس لئے یہ یخنی میں نمک ضرور ڈالنا چاہیے ساتھ میں نے ڈال دی ہے چکن یہ چکن پلاو میں بناوں گی یعنی کہ اس کا نیم جو ہے وہ ہے فنی پلاو ہے لیکن بنے گا یہ چکن سے اب اس کو میں نے ویڑ دیا دینا ہے تاکہ چکن بھی اچھے سے گال جائے اور جو باقی میں نے مسالے ڈالے ہیں ان کا بھی سارا فلیور نکل آئے جب تمام مسالوں کا اثر بھی اور چکن بھی گل گئی تو اس کو میں نے الادہ کر لیا تھا کیونکہ چکن کو پھر میں نے فرائی کرنا ہے اس لئے اس کو میں نکال کے ایک بال میں ڈالتی جا رہی تھی بہت اچھے سے چکن گل گئی ہے اور مسالوں کا جو اثر تھا وہ بھی بہت اچھے سے نکل گیا تھا بہت دیلیشز پلاو ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت سیمپل بھی ہے گھر کے ہی وہ مسالے ہیں جو کہ ہم ڈیلی یوز کر رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی سپیشل مسالہ نہیں ہے کوئی بھی انگریڈینٹ ایسا نہیں ہے جو آپ کو بہت سپیشل لے کرنا پڑے اب چکر میں نے بال میں الادہ کر لی ہے اور یہ یکھنی ہے یکھنی کو میں نے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور ساتھ میں نے رکھ دیا ہے یہ بڑا پین اور اس میں اب میں ڈالوں گی کوکنگ آئل آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے وہ ڈال سکتے ہیں زیادہ اچھی ڈشیز ہوتی ہیں کوکنگ چینل کی بھئی ہم تو ہاؤس وائف ہوتی ہیں سیمپل سا ہمارا کھانا ہوتا ہے اور ہماری اس طرح کے ڈشیز نہیں ہوتی ہیں ان کے تو ماشاءاللہ پروپر سیٹ اپ بنے ہوتے ہیں بہت اچھے طریقے سے وہ وائس او بری بھی ہوتا ہے اور یہ اب میں نے آئل میں ڈال دی ہے کٹی ہوئی پیاس اب اس کو میں نے لائٹ براؤن کرنا ہے تو ہاؤس وائف کے کھانے تو آپ کو پتا ہے کہ ایسے ہی ہوتے ہیں جو کوکنگ چینل ہوتے ہیں ان کے تو ماشاءاللہ سے ہارچی بڑی ویلن گود ہوتی ہے پیاس برون کرنے کے بعد میں نے کٹے ہوئے ٹماتر اور کٹی ہوئی سب سمیچے ایڈ کرتی ہیں تو اب اس کو میں نے اچھے سے فرائے کرنا ہے اور اس کی بہت سمول سی پیسٹ بنا لینی ہے میری کہنے پہ آپ یہ والی ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا ٹماتر کا ایک پیسٹ رہ گیا تھا تو اب اس کو بھی میں کٹ رہی ہوں کیونکہ اس کی میں نے پیسٹ ریڈی کرنی ہے اگر کو موٹا پیسٹ رہ جاتا ہے وہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو اس کو فرائے کرنا ہے میچوں کا فلیور بھی بہت اچھا اس میں آتا ہے ٹماتر کی جو پیسٹ ہے وہ بہت اچھی سی ریڈی ہو جاتی ہے اس طرح تو ساتھ ساتھ دیکھیں جیسے کہ لیڈیز کو عادت ہوتی ہے کہ ایک کام کے ساتھ دو تین اور بھی سٹارٹ کر لینے ہوتے ہیں بس بھئی کچھن میں کام ہی اتنے زیادہ ہوتے ہیں یہ ساتھ ساتھ نہ کرے تو کچھن کا کام تو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک کام کر رہے ہیں تو بھئی ساتھ ساتھ کوئی اور بھی ساتھ کرتے جائیں تاکہ کام ٹائم میں زیادہ کام ہم سمیٹ سکے ویجیٹیبل تھی ساتھ ساتھ میں نے وہ بھی واش کر کے رکھتی جا رہی تھی ساتھ ساتھ یہ پیسٹ بھی فرائی کرتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ سفائی کا بھی خیار رکھ رہی تھی یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں ویجیٹیبل میں نے واش کر کے رکھ لی ہیں نیٹرن کلین اور ماشاءاللہ سے دیکھیں ساتھ ساتھ میں وائپر سے کلین بھی کر رہی ہوں کیونکہ پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ وائپر بہت کام کی چیز ہے چھوٹی سی چیز ہے لیکن بہت سکون ہوتا ہے اس سے صفائی بہت اچھی ہوتی ہے کلیننگ کے لیے بیس شیلپ کے لیے یہی وائپر ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ میں کوکنٹ کی کٹنگ بھی کر رہی تھی اور اس میں جناب میں نے اب ڈال دی ہے چکن یہ وہ چکن ہے جو کہ یکھنی میں میں نے ڈال لی تھی اور اس کو اب میں نے اچھے سے فرائی کرنا ہے کوئی بھی میٹ ہو جب تک آپ اس کو اچھے سے فرائی نہیں کرتے ہیں اس کی سمیل نہیں جاتی ہے اگر آپ کی فرائنگ اچھی نہیں ہے تو کھانا کھاتے ہوئے اس کی بہت بیٹ سمیل آتی ہے جس سے آپ کا سارا کھانا اور آپ کی محنت ویسٹ ہو جاتی ہے اس لیے میں اس کو بہت اچھے سے فرائی کروں گی تاکہ چکن کی جیتی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کا ایک اچھا سا ٹیسٹ نکل آئے اب تھوڑا سا پہ نے پانی ایڈ کر دیا ہے تاکہ یہ چکن لگے نا کیونکہ کھانا جب لگ جاتا ہے تا بھی ساری محنت ویسٹ ہو جاتی ہے یہ ہے جی ایملی کی پیسٹ اس میں میں ڈالوں گی دہی ایک کپ دہی میں نے لیا ہے ان دونوں کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا تھا آپ یقین مانیں کہ ایملی کے اس پل سے اور دہی سے اس پلاو کا ٹیسٹ بہت ہی ڈیلیشیس ہوتا ہے تو اب اس کی اچھی سی پیسٹ کرنی ہے پیسٹ کرنے کے بعد اس کو میں نے چکن میں ایڈ کر دینا ہے یہ آپ نے لاز بھی ڈال نہیں ہے کیونکہ اس پلاو کی جان ہے یہ ایملی کا پل بھی اور دہی بھی اب یقنی تھنڈی ہو چکی تھی اب میں نے اس کو سٹرین کرنا ہے اچھے سے ان مسالوں کا جو اثر ہے فلیور ہے وہ میں نے نکال دینا ہے آپ اس کو ہاتھ کی مدد سے بھی نہیں چوڑ سکتے ہیں اور سپون کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اب میں ایک سپون لوں گی اور ان کو پریس کرتی جاؤں گی اور اس کا جتنا بھی فلیور ہوگا اب اس سارے کا سارا نکل جائے گا اب یہ یقنی ہماری ریڈی ہو جکی ہوئی ہے اب اس یقنی میں تمام مسالوں کا اثر بھی ہے چکن کا فلیور بھی ہے ساری چیزوں کا مکچر ہے اور یہی یقنی اگر اچھی بن جاتی ہے تو آپ کا یہ پلو بہت اچھا تیار ہوتا ہے اب جناب میں ساتھ ساتھ ہی چکن کو فرائی بھی کر رہی تھی اور اب اس یقنی کو میں نے ایڈ کر دینا ہے اس چکن میں پانی آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں یقنی اگر کم ہے تو ساتھا پانیاں شامل کر لیں اور اپنے چاولوں کے حساب سے اس کو کمپلیر کر لیں میں ہمیشہ یہ کر دی ہوں کہ اگر تین گلاس چاول ہیں تو پانی میں پانچ گلاس دالتی ہو ایک گلاس کم دالتی ہو تاکہ چاول جو ہیں وہ اچھے بنیں اب پانی میں نے سارا اس میں جتنا ڈالنا تھا وہ میں نے شامل کر دیا ہے اور اس میں جائیں گی گرین چلیز گرین چلیز ماشاءاللہ اس پلاؤ کے جان ہیں بہت اچھی لگتی ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا میں نے پہلے مسالے میں بھی اس میں ڈالا ہے ٹیماتر کے ساتھ بھی کاٹ کے ڈالی ہیں تاکہ ان کا ایک اچھا سا فلیور نکلے اور چکن میں شامل ہو جائے اور یہاں پہ میں ثابت مرچے ڈالوں گی یہ دیکھنے میں بھی بہت اچھی لگتی ہیں اور اس طرح سے بھی ان کا فلیور بہت اچھا نکلے گا دیکھیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چیزیں وہی ہوتی ہیں فرائی کرتے ہیں تو چیز کا فلیور اور ہوتا ہے کچھی ہوتی ہے تو فلیور اور ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے سفید زیرہ سفید زیرہ بھی چاولوں میں بہت اچھا لگتا ہے پلاو ہو بریانے ہو کچھ بھی ہو تو بہت مزے کے بنتے ہیں تو وہ بھی جی میں نے شامل کر دیا ہے مجھے زیرہ بہت اچھا لگتا ہے اس کا فلیور مجھے بہت پسند ہے اسے تھوڑی سی کوانٹیٹی میں اس کی زیادہ رکھتی ہوں تو یہ جی سارا ریڈی ہو گیا ہے جو میں مہمان آنے ہوں تو اس سب میں سارا مٹیریل ریڈی کر کے رکھ لیتی ہوں اور جب گیسٹ آتے ہیں تو فریش فریش گرمہ گرم رائس بن جاتے ہیں اور یہ کوکونٹ ہے جو کہ میں نے کاٹ کے رکھی تھی یہ میں کاٹ کے رکھ لیتی ہوں کیونکہ سویڈیش جب میں نے بنانے ہی ہوتی ہے تو یہ چیزیں پہلے سے ہی اتیار ہوتی ہیں اور ٹائم کی بہت زیادہ بچت ہو جاتی ہے اب اس کو پیک کر کے میں فریزر میں رکھتا ہوں گی اور اس کے ساتھ آپ دیکھ رہی ہیں بونلیس چکن کڑائی ہے وہ بھی ریڈی ہوگی ہے اور یہ جو مٹیریل میں نے ریڈی کی ہے اب اس میں میں نے چاول ڈالنے ہیں تو اب میں ویڈیو کے اینڈ پہ بتاتی ہوں کہ فنی پلاو کیوں ہیں دیکھیں یہ میں نے اس کو ریڈی کر لیا تھا ریڈی کرنے کے بعد جب میں نے اس میں چاول ڈالنے تھے چاول ڈال کے جب میں نے بنا لیئے تو جب وہ ویڈیو میں ایڈ کرنے لگی تھی وہ ویڈیو مجھ سے ڈلیٹ ہو چکی ہوئی تھی اس لئے میں نے اس کا نام رکھا ہے فنی پلاو کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آئے تھی کہ میں اس کا کیا کروں میں نے اس کا اتنی محنت کیا ویڈیو بنائیے چلو بھئی اس کو نام فنی پلاو کا دو اور آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر دو کیسا رہا میرا فنی پلاو کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ پاکستان دین دابات پاکستان پاین دابات